بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے چانیس کٹلس کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ کباب بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں یہ کباب سردیوں کی شاموں میں آپ چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو چل کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پتیلے کے اندر پانی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا پانی بوائل ہونے جب شروع ہو جائے تو اس کے اندر ہم چکن ایڈ کریں گے یہاں پر میرے پاس 250 گرام چکن ہے اور ہر طرح کے پیسیس ہے اسے ہم پانی کے اندر ایڈ کر دیں گے یہاں پر میرے پاس بیبی پوٹاٹو ہیں آٹھ سے دس یہ بیبی پوٹاٹو سونگے اور ایک بڑا چمچ نمک کا اسے ہم بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر یہ بوائل ہو چکے ہیں تو میں آلو کو چیک کر لوں گی آج کل آلو جلدی بوائل ہو جاتے ہیں تو میں پہلے آلو نکال لوں گی اور چکن کو پانسے دس منٹ کے لئے لو فلیم پر پڑا رہنے دوں گی اور یہاں پر آپ کو آلو اور چکن کو کٹھے ہی بوائل کرنا ہے اسے آلو کے اندر بھی بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں بوٹی اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹ رہی اس لئے سے اب بھی ہم دس منٹ کے لئے اور رکھیں گے یہاں پر بوائل کے ہوئے آلو کو ہم میش کر لیں گے اور ہمیں بس تھوڑا موٹا موٹا میش کرنا ہے ان کو بہت زیادہ باریک ان کا پیسٹ نہیں برانا یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے موٹے موٹے آلو میں آش ہو چکے ہیں اب ہم ایک فرائی پین لیں گے اور اس میں 3 to 4 ٹیبل سپون آئل ایٹ کر دیں گے یہاں پر 2 سے 3 کرٹ میں نے گریٹ کر لیں تھی انہیں ہم سٹڈ فرائی کریں گے یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون سالٹ لیا ہے صرف ہم ان کو 4 سے 5 منٹ کے لئے سٹڈ فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں کیابیچ آٹ کر دیں گے کیابیچ میں پاس ایک پیالی ہے یہاں پر شملا میں چیٹ کر دیں گے شملا میں ایک چھوٹے سا اس کی بری کٹ کر لیں ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں یہاں پر جو چکن ہم نے بوائل کیا تھا اس کو میں نے شرائٹ کر لیا تھا اسے ہم ڈال دیں گے یہاں پر جو آلو ہم نے بوائل کیا تھے وہ ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کی مقدار جو ہے ایک ایک پیالی ہی ہے کوئی بھی چیز آپ کی زیادہ ہو جائے گی یا دوسری چیز کم ہو جائے گی تو یہ پھر ٹیسٹی نہیں بنیں گے کباب اس لئے ان کی ایک جیسے آپ نے کوئنٹسٹی رکھنی ہے یہاں پر 1 ٹی سپون لیں گے چیلی فلیکس اور 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے وائٹ پیپر اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے تو آپ بلائک پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر لو پلیم پہ ہم اسے مکس کر لیں گے اور چولے سے اتار لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر اسے تھنڈا کر لیں اور اسے فوق کی مدد سے تھوڑا سا اور میش کریں تاکہ جو ہمارے آلو ہیں تھوڑا سا اور میش ہو جائیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلکل ریڈی ہے کباب بننے کے لئے اب آپ یہاں پر دیکھیں میں کیسے کباب بناتی ہوں تھوڑا سا میزہ لیں گے ہم ہتیلی پر اور اسے پریس کریں گے اور دو انگلوں کی مدد سے آپ نے یہ دیکھیں اسے سیٹ کرتے جانا ہے سکوئر میں یہ دیکھیں کس طرح میں سکوئر شیپ دے رہی ہوں ان کو راؤنڈ شیپ آپ نے نہیں دینی یہ سکوئر شیپ میں بنے زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ ایک بات اور تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے آپ کے لئے کہ آپ نے ایک ڈیفرنٹ ریسپی بنائی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی مٹائی چیک کریں آپ لائکا جیسے برفی کا پیس ہوتا ہے یہ اسی طرح ہی اتنی ہی مٹائی اور اتنا ہی سائز ہے یہ اب باقی بھی آپ اسی طرح بنا لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبانا مت بھولے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکیں یہ دیکھیں یہ کتنے مزے کی شیف تیار ہو گئی ہے باقی کی کباب بھی سب اسی طرح آپ بنا لیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ سب تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لئے ہمیں ایک انڈا چاہیے اسے بیٹ کر لیں اور بس انڈے میں ڈپ کر کے اسے ہم فرائی کریں گے یہاں پر میں تھوڑا سا اوائل لے لیا ہے جیسے شامی کباب یا دوسرے آپ جو بھی کٹلس فرائی کرنے کے لئے جو بھی جتنا اوائل لیتے ہیں اور انڈے میں ڈپ کر کے آپ نے فرائی کر لینا ہے یہاں پر میڈیم تو لو فلیم ہی رکھنے ہیں ہمیں اسے ہمیں اسے اچھا سا لائٹ گولڈنسا ہی کلر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ انہیں پلٹ دیں دیکھیں ہلکا ہلکا سا کلر یہاں پر آ گیا ہے ایک ایک دفعہ ہمیں اسے اور پلٹیں گے اور پھر اتار لیں گے یہ دکھنے میں جتنے مزے کے ہیں کھانے میں اسے بھی زیادہ مزے کے ہوتے ہیں اور آپ اسے مہمانوں کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں آپ ان کو یہاں پر فریز بھی کر سکتے ہیں فرائی کر کے یہ دیکھیں یہاں پر یہ تیار ہو چکے ہیں اب ہمیں ڈش آؤٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ان کی کتنی خوبصورت لکائی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ فکر Robin